اور شروعات کرتے ہیں بڑی خبر کے ساتھ بڑے دھماکے سے ایک بار پھر دہلا ہے افغانستان افغانستان کے کندوز میں شیعہ مسجد میں آتنگ کی حملہ ہوا چشمدیدوں کا دعوائے کی بلاسٹ میں سو سے زیادہ لوگوں کی موت ہو گئی ہے مسجد دھماکے میں دو سو سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے ہیں سو کی موت کا دعویٰ کیا جا رہا ہے جمعہ کی نماز ادا کرنے کے دوران یہ بلاسٹ ہوا یہ جانکاری مل رہی ہے کندوز ہے افغانستان کا علاقہ جہاں پر شیعہ مسجد میں یہ دھماکہ ہوا یہ بلاسٹ کیا گیا جو چشمدید ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر لگ بھگ دو سو لوگ گھائل ہوئے ہیں اور سو سے زیادہ مارے گئے ہیں کیونکہ جمعہ کی نماز کا وقت تھا اس وجہ سے یہاں پر بھیڑ بھی زیادہ تھی یعنی سمعہ کو بھی چنا گیا یہ دیکھ کر کہ سب سے زیادہ لوگ مسجد میں کھٹا ہوں گے تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں افغانستان کی افغانستان میں ایک بار پھر بڑا دھماکہ کیا گیا اور اس بات نشانہ بنایا گیا ہے شیعہ مسجد کو تو دیکھیں ایک طرف ہم آپ کو ٹویٹ پہ دکھا رہے ہیں جانکاری دی گئی اس ٹویٹ کے ذریعے اس دھماکے کی بڑی خبر جب سامنے آئی تو دوسری طرف کندوز میں جب دھماکہ ہوا اس کے ٹھیک بات کی تصویریں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے کس طرح سے جو گھائل تھے انہیں اسپتال پہنچایا گیا لیکن بڑی سنکھیا میں لوگ گھائل ہوئے ہیں اور جو جانکاری مل رہی ہے اس کے مطابق سو سے زیادہ لوگوں کی موت ہوئی ہے تو بڑی تعداد میں لوگوں کی موت بھی ہوئی ہے اس بلاسٹ کی وجہ سے اور دیکھیں اندر مسجد کا حال کس طرح کا ہو گیا اس بلاسٹ کے بعد دراصل جمعہ کا وقت چنا گیا یعنی خاص طور پر اس وقت نشانہ بنایا گیا اس مسجد کو تب جب کی سب سے زیادہ لوگ مسجد میں موجود ہو جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لئے عام طور پر زیادہ تر لوگ کھٹا ہوتے ہیں اسپاس کے علاقے کے لوگ بھی وہاں پہنچتے ہیں اور وہی کندوز کی اس مسجد میں بھی ہوا تھا لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ کس طرح سے افغانستان میں حالات لگا تارچنتا جنگ پنے ہوئے ہیں ایک بار پھر دھماکے سے دہلائے افغانستان اس بار کندوز علاقے کو نشانہ بنایا گیا اور ہمارے ساتھ سعید سادات جڑ گئے ہیں سمانتا افغانستان سے سعید آپ سے جاننا چاہیں گے کہ اب کیا اور جانکاری مل رہی ہے اس دھماکے کے بارے میں کیا کسی نے ابھی تک ذمہ داری لی ہے یا شک کی سوئی کس کی طرف جاری ہے کہ کس نے کیا ہے یہ دھماکہ سب سے پہل سعید سے ہمارا سمپرک نہیں ستھاپت ہو پایا کوشش کریں گے کہ ان سے سمپرک ستھاپت ہو اور ان سے سیدھے بات کریں جانکاری لیں اس دھماکے کے بارے میں لیکن افغانستان میں تناو لگاتار بنا ہوا ہے الگ الگ دھڑوں کے بیچ الگ الگ جو گھٹ ہیں ان کے بیچ تناو بنا ہوا ہے اور اسی کی وجہ سے دیکھیں کس طرح سے نشانہ یہاں شیعہ سمودائے کو بنایا گیا ہے اس دھماکے کے لیے شیعہ مسجد کو چنا گیا اور وہاں کس طرح کی تباہی ہوئی ہے اس دھماکے کے بعد وہ لگاتار آپ ان تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں ہم آئے ساتھ دیفنس ایکسپرٹ جیری باکشی جوڑ گئے ہیں ان سے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں جیری باکشی جی یہ لگاتار چرچہ ہو رہی تھی کہ کس طرح سے افغانستان میں گریہ یود جیسے حالات بنیں گے دوسرے کے خلاف الگ الگ گھٹ حملے کریں گے لیکن اب جب یہ ہم تصویریں آج دیکھ رہے ہیں جہاں پر شیعہ سمودائے کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ایک بڑا دھماکہ کیا گیا ہے اس کے پیچھے دراصل بڑا مقصد کیا ہے جو مائنورٹی کمیونٹی ہے وہ تو پہلے ہی بہت اس وقت دہشت میں افغانستان میں اس کے باوجود کیوں نے نشانہ بنایا جا رہا ہے دیکھیں یہ طالبان کوئی سرکار نہیں یہ گندوں موالیوں رگ کے سنڈکیٹ ٹرائن سنڈکیٹ اور ٹیرریزم کا ایک گھڑ ہے اور سب سے زیادہ دشمن آئی یہ آپس میں کر رہے ہیں وہاں پہ آئیے سکھورا تان ایک الگ بیود لڑ رہا ہے وہاں پہ جو ہے القاعدہ کے الگ گھٹ ہیں وہاں پہ جو تاجک ہیں ماف کیجے گا جی دی بکشی جی میں آپ کو بیچ پہ روک رہا ہوں کیونکہ ہمارے سمبادت آفغانستان سے جڑ گئے ہیں ان سے سمپرک ستھاپت ہونا تھوڑا دقت کی وجہ سے ہو رہی ہے ان سے سیدھے بات کرتے ہیں کیونکہ وہ ہمیں گراؤن سے جانکاری دیں گے سیدھے آپ سے جاننا چاہیں گے کیا اس کے پیچھے بھی آئیے سکھورا سان گھٹ ہے کیا جانکاری مل رہی ہے اس دھماکے کے بارے میں کون ہے اس کے پیچھے سب سے پہلے میمانوں کو سلام جو دیکھنے والے سب کو سلام کہتا ہوں یہ تو ظاہر بات ہے کہ جب سے طالبان افغانستان کی حکومت اس کی ہاتھوں میں آگئی ہے یہ آئی ایس کی خورا سان کے وہ گروہ ہے یہ ہر جگہ دماغے کر رہی ہے آج افغانستان کی اس کندوز جو شمال میں واقع ہے وہاں پر بہت بڑا حملہ ہوا ہے ایک مسجد میں یہ مسجد اہل تشریعوں کا مسجد ہے اور اہل تشریعوں کے ساتھ آئی ایس کا پہلے سے یہ دشمنی چھل رہا ہے آپ لوگ جانتی بھی ہے اس کے بارے میں ابھی تو کندوز میں جمعہ کے نماز میں بہت سے لوگ بھی اکٹے ہو رہی ہیں وہاں پر یہ زردار حملہ ہوا ہے ابھی تو ٹھیک سے بتا نہیں سکتا ہو لیکن جو ریپورٹرز آ رہی ہیں سو سے زیادہ لوگ مری ہیں اور سو سے زیادہ تو زخمی بھی ہے ابھی تک جہاں لیکن ابھی اور کوئی جانکاری مل رہی ہے اس دھماکے کے بارے میں کہ کس طرح سے اس دھماکے کو انجام دیا گیا یہ تو بم بلاسٹ تھا انتہاری نہیں تھا جو مسجد میں پہلے سی یہ بم سٹ ہوا تھا اور جو لوگ اکٹے ہوئے نماز پر کڑے ہوئے وہاں تو بلاسٹ ہوا ہے بہت سے لوگ آپ کو جانکاری بھی ہے کہ مری بھی ہے اور زخمی بھی ہے لیکن ابھی تک ٹھیک سے بتا نہیں سکتا وہ کتنے مری ہیں بہت شکریہ سعید اس تمام جانکاری کے لئے یعنی آئیس کوراسان کی طرف اڑی سومبار سے شکرواد شام چھے بجے سرف ٹی وی نائن بھارت ورش پار بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ شکریہ